کسی نے سوال کہ حدیث میں ہے کہ جب بھی کسی قوم میں بیہائی اعلانیاں ہونے لگتی ہیں تو تعاون اور ایسی بیماریاں پہنے لگتی ہیں جو پہلے نہیں تھی تو کیا کرونا بھی وہی ہے اگر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلے چیز حدیث میں جو بات ہے کہ جب لوگوں میں بیہائی اعلانیاں زینہ پہش بیہائی سمجھتے ہیں مطلب کھلیام سیکس اور یہ برائیاں جو ریلیٹڈ تو ہیومن سیکشوالیٹی ہوتا ہے جب کومن ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کو عام کر دیتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں سنی جس میں آپ ایٹس کو دال لیجئے ایبولا دال لیجئے این ون ایچ ون دال لیجئے سوائن فلو بڑ فلو جس کو بلتے ہیں وہ دال لیجئے کورونا وائرز دال لیجئے اور می بھی ایکس وائزر اور بھی چیزیں اس کے بعد آتی رہیں گی تو جب کسی قوم میں لوگوں میں بیہائی اعلانیاں عام ہو جاتی ہے بے شرمی فہج زینہ اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تو ہاں اللہ تعالیٰ ایسی عذاب کو لاتا ہے بیماریوں کو لاتا ہے جو اس سے پہلے لوگوں نے کبھی سنے نہیں ہوں گے جس میں آپ سیکشولی ٹرانسمنٹ ڈیسیزز دال دی جو ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے یاد رکھئے تو ان کا سوال تھا تو اس معاملے میں کیا کرے کیا کورونا بھی وہی ہے اسی کا ایک پارٹ ہے واللہ واللہ میں نے جانتا ہوں کہ یہ ہماری چونکہ آج کل اتنے گناہ ایک ساتھ عام ہو رہے پارٹیکولر لکھانا کہ ہاں کورونا بھی ریلیٹڈ ٹوئی ہے ممکن نہیں ہے آپ سنجھے ممکن نہیں ہے می بھی می نوڈ بھی ہاں ہو سکتا ہے نا نہیں بھی ہو سکتا ہے اب ایسے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہے ایتیاتی تدابیر اگر ہے تو ہمیں کیا کرے تو سب سے بہلے یاد رکھئے جس کو میں کہوں گا سپریچولی جو ہم کو کام کرنا ہے وہ توبار استخفار کی کسرت کرنا ہے توبار استخفار کی کسرت کرنا ہے سپریچولی روحانیت کے اعتبار سے ہمیں توبار استخفار کرنا ہے امریکہ کے پریسیڈنڈ ڈالنڈرم نے ایک ٹوئٹ ریلیس کیا اور کہا کہ ہم فلان دن کو جو ہے پریئر ڈے منائیں گے اور پورے دنیا سے اعلان کیا کہ گاڈ سے خوب پریئر کرو تاکہ یہ جو بیماریاں ہم سے دور چلی جائیں تو گویا ہے سپریچولی کیا کرنا ہے ہم کو سب سے پہلے توبار استخفار اور یہ بڑے بڑے مسئیبتوں پریشانیوں کا گناہوں کا علاج ہے اپنی اگر رویس زندگی کی بدل لیں توبہ مطلب پلٹ گئے استخفار مطلب گناہوں کی معافی چاہ لیے انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی حالات پلٹ دیں گا تو سپریچولی یہ کام کرنا ہے اور اس کیا کرنا ہے یاد رکھیں توبہ اور استخفار کیا کرنا ہمیں دین کے طرف لوٹ آنا ہے اب جسمانی اعتبار سے کیا کرنا ہے سپریچولی کام کے بعد ہمیں وہ تمام اعتیاتی تدابیر اختیار کرنا ہے جو اس کے ماہرین بتاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتیاتی بتائی آپ نے فرمایا سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں وبہ نازل ہوتی ہے وبہ نازل ہوتی ہے اب یہ سب غائب ہیں سب غائب کی بات ہو رہی انسین ورلڈ ہے بیماریاں نازل ہوتی ہے وبہ نازل ہوتی ہے اور نازل ہونے کے بعد وہ جب نازل ہوتی ہے تو گھروں کے اندر اترتی ہے اور اترنے کے بعد کھلے برطنوں کے طرف بڑھتی ہے جب تو برطن ڈھکاوا ہوتا ہے کھانے کا برطن پینے کا برطن ڈھکاوا ہوتا ہے تو وہاں دیکھتی ڈھکاوا تو آگے بڑھ جاتی ہے اور جو ڈھکن کھلا ہوتا ہے جس پہ ڈھکاوا نہیں ہوتا ہے اس کے اندر داخل ہوتی ہے لہٰذا آپ نے فرمایا کسی کی پاس اگر برطن نہ ہو ڈھاکنے کے لیے ایسا ایک ہنڈی میں سالن ہے اب ڈھاکنے کو آپ کے سپلیٹ نہیں ہو سکتا غربت کے وجہ سے دنگ دستی کے وجہ سے کمی کے وجہ سے سفر میں ہے تو ہے ہی نہیں تو آپ نے فرمایا کوئی اگر پورا ڈھاکنے کو بھی کچھ نہ ملے تو ایسی چیز بھی ڈھاک دو جو صرف آڑی ہو لیکن اس کے اوپر ٹک جائے یہ برطنیں سمجھ لیجئے اس کے پر ایسا ڈھاکن ڈھاکنا ہے ایسا نہ بھی ملے اور کوئی لکڑی وغیرہ ہو تو ایسا بھی کھڑا ڈھاک دو اس کو لکڑی آپ کی بھی لکڑی کا ٹکڑا ہے اب ظاہر سے تو پورا برطن تو لکڑی کی ٹکڑے دھاکیں گا نہیں دیکھ دو کیونکہ وہ کھلے برطنوں میں داخل ہوتی ہے کھلی مشکی جو پینے کے پانی کی تھیلیاں تو اس میں داخل ہوتی ہے جو بند ہوتی ہے اس میں داخل نہیں ہوتی ہے تو ایتیاد کیا کرنا ہے ہم کو رات میں سونے سے پلے برطنوں کو ڈھاکنا ہے پانی کی چیزوں کو ڈھاک کر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ایتیادی تدابیر ہے جو فیزیکل ہے فیزیکل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایتیاد کرتے ہیں جب بھی آپ کو چھیک آتی تو کیا کرتے آپ کپڑے کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور کپڑا نہ ہوتا تو ہاتھ کو رکھتے ہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ چھیک سے ڈروپلیٹ سے جو مو سے نکلتے ہیں ناک سے نکلتے ہیں چھیک کے ذریعے نکلتے ہیں خانسی سے نکلتے ہیں اس کے ذریعے پھیل رہا ہے تو ہاتھ سے کر رہے ہیں تو آپ دستی کا استعمال کیجئے ٹیشیوز کا استعمال کیجئے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صاف صفحے کا خیال رکھیں صاف صفحے کا خیال رکھیں ہے نا اور ہم لوگ تو ماشاءاللہ مسلمان ہونے کے ناتے پانچ وقت اگر نماز پڑھ لے اور ہر نماز میں وضوح کر لے خاص طور سے اگر وضوح ہے بھی تو کر لے ان دنوں میں کیونکہ وائرس وغیرہ عام ہے بیماری عام ہے تو کتنا فائدہ ہوں گا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وائرس کچھ گھنٹے کے درمیان تک اچھا رہتا ہے ایفیکٹ کر سکتا ہے ہم لوگ تو ہر تین گھنٹے وضوح کر رہے ہیں صرف رات کا ہی معاملہ ایسا ہوں گا عشاء کے بعد سے فجر تک ذرا بڑی راتے ہو کسی کے پاس نو گھنٹے زیادہ دس گھنٹے تو تب یوں گا ورنہ اگر ہمارے پاس ہمارے علاقوں میں دیکھ لے تو رات چال ہو رہی رات میں دس ایک بجے ہم لوگ سوتے ہیں اور فجر کے لیے اگر اڑ جا آپ چھ بجے فجر ہے تو دیکھیں پھر آپ نے نو گھنٹے کے اندر اپنے آپ کو فرش کر لیا دھو لیا صاف کر لیا ہے نا اور جو بھی تدابیریں جو بڑی بڑی اورگنائزیشنز تنظیمیں میڈیکل فیلڈ سے ریلٹیڈ لوگ کہہ رہے ہیں جو بھی ایتیار کی تدابیریں ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو پہلے توبار استغفار زندگی کے رویش کو پلٹنا اللہ رب سے دین کو تھام لینا اور اس کے دنیاوی تدابیر جو کتاب نے بتائی اللہ کی اس کے سنت نے بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو بہرحال آپ اختیار کریں تو انشاءاللہ یہ اس کے بچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا